ملانا کوکم ملے اتہائی علماء کی لیل ہمیں فکری ہیں ایک جو اہل اندیس سالم تھے کیا نام ہوں کا خلیل خلیل علمان جویز صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بریلوی لٹا کے پوچھتے ہیں یہ بالکل غلط جملہ پولا ہے بریلوی پوچھتے نہیں اگر کچھ جوہلہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے کہ ایک مکنہ فکر کو آپ کٹیگوری کے لیے اس طرح کے سکھیں قبروں سے مانگنا غلط ہے قبروں کو پوچھتا ہے سجدہ کرنا چاند جوہلہ کرتے ہیں ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو آن نہیں کرتی ہیں دعوت اسلامی والے میجارٹی ہیں بتائیں کہوں سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے یہ جملہ اور دوسرے جو کوکم نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں بڑے میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں پنا چل گیا کتنے میٹے ہیں اتنی گھنڈی بات کی ہے کہ کوکم نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تو وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دیں اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر آمر لیاقت یزید میں اس کو حسین تو کہتے ہیں مولا حسین کا نام ملی اس کے ساتھ لینا چاہوں گا کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے یا اس نے کہا جی اخلیق صاحب میرے کہنے پر معافی مانگ دینا ہے بہی در کوکم نورانی سے کوئی نہیں معافی مانگوائی بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پبلک ڈائنمکس کیا ہے دونوں نے چھوڑنے چھوڑی ہیں انتہائی یعنی آپ سمجھیں کہ غلی زبان استعمال کی ہے دونوں کو اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے خلید صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت دھکے چھوپے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں کوکم نورانی نے نہیں مانگیا الالی وہ ہیں جو کشف الماجوب جس میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن آرسا کی بی بی کے ساتھ لکھا ہے ساڑھے چار لاگ لوگ یوٹیوب پہ صرف ایک چینل پہ وہ میرا قلیب خادم رزوی کو چیلنج آپ لکھیں میں نے وہ دکھایا ہے یہ لوگ الالی ہیں جو کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ سورہ القلم میں آیا ہے نا بعد ازالی کا زنیم یہ سناتے ہیں نا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطاہ ہوگی وہ آرامی ہوگا تو آرامی تو وہ ہے جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں تو یہ ان کے ڈاکٹر آئین میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں یہ ان کو کیوں نہیں آرامی کہتے ہیں ان کتابیں چھاپنے والوں کو کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گار کی خبر لے نا تو دوگلی پولیسی انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے اور مفتیہ میں جائے ہاں نائمی صاحب جال حق کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ تشبیح دی ہے نور و بشر والے مسئلے کے اندر ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں چلو جی پرانی کتابیں تو میں والے دے کیوں کہا کشف الماجوب حشت بحیشت میں نے اس کے والے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائیں آپ لیکھیں علامہ خادم حسین رجبی کو اوپن چیلنج میرا وہ کلپ کھل جائے گا سارے گالی نکار رہے ہیں جواب کوئی نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں تبدیل ہوگی ہے اچھا نہیں پھر میں تو اٹھا مجدد ہے جنہیں تو اندس ہے کتابیں تبدیل جائے چھا پھر یہ بند کرو نا ساروں نا نا نو اگر تبدیل ہوگی ہے یہ مفتی ہے نائمی صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں چالیس پچاس سال پہلے یہ گجرا شہر یہاں سے تقریباً پچاس منٹ کی مسابق یہ کتابی تبدیل ہوگی ہے یہ دکھائیں جی اس کی میں ان کو گستاگی دکھاتا ہوں اللہ علیہ اور ہمی کی بات کی ہے نا کوکم رانی صاحب نے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاگی کرتے ہیں بعد ازالی کا زنین یہ آیت ان کے پر فٹ کریں جالاک قادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی میں کارنی بڑھائی نور و بشر کی بیعث ہے مسئلہ بشریت پہ اترازات یہ سب میں نے انڈرلائن کیے صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں لیکن یہ جو صفحہ میں نے آیات انڈرلائن کی ہیں یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں نور و بشر کی بیعث والے اس کے اندر میں مفتیہ نیمی صاحب کی صراحت نبی علیہ السلام کی شان میں گستاگی پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ ارامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں ان بزرگ بابوں کو ارامی کیوں نہیں کہتے ہیں باقی صاحب کو آپ کہتے ہیں اچھا لو سنیں جائے کہ جی یہ آپ لوگ آئیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے ظاہر ہے بشر تو سارے ہی ماتے ہیں ہماری طرح بشر نہیں یہ بھی بعض قاتل حدیث سے بھی غلوب ہو جاتا ہے شان میں ہماری طرح نہیں ہے اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آئیت ہے نا کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور اللہ کی طرف سے خود بغالت کر رہے ہیں اللہ طرح ماتا ہے اللہ کہتا ہے دیکھیں اے مبون ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں آپ خود ہی کہہ دیجئے ہم تو کہیں گے ممار صلی اللہ رحمت اللہ علمین ہم تو آپ کی شانیں بلان کریں گے دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے یعنی مراد یہ کہ گستانگی ہے یہ تو آپ خود ہی اپنی زمان سے کہہ دیجئے ایک یہ انہوں نے جواب دیا اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مر سے گھبراؤ نہیں میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں نبی صلی اللہ رحمت نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی بھی تمہاری طرح کا انسان استغفر اللہ لعنت اللہ عن القاذبین اس میں علی بھئی بس ہے اس سے دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم مسکم دو دفعہ سورة الفرقان کے اندر سورة بنی سریل کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لئے کتنی کتنی بوری مثالیں بیان کرتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پاسکتے یہ سورة بنی سریل کی آیت بھی ہے اعوذ باللہ بن شریعت وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بنی سریل 48 فرقان 9 انظر کی فضربو لکل امثال اے مبو بھلا دیکھو تو سہی یہ تمہارے لئے کیسی کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس گمراہ ہوئے فلا یستطیعون سبیدہ یہ اب ہدایت نہیں پاسکتے ہیں ڈبی علیہ السلام کے لئے یہ مثال کیوں بیان کی مفتیہ ہم یہاں نہیں مینے قرآن میں سورة البگرہ میں آیا ہے کہ صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریایت کریں یہودی اس کو بگاڑت کہتے تھے رائینا اے ہمارے چرواہیں صحابہ کی کیا نیت تھی چرواہہ کہنے کی تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے صحابہ تم لا تقولو رائینا تم بھی نہ کہو رائینا بلکہ کہو کولو امزرنا اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائے یا ہمارا اتتظار فرمائے جس الفاظ میں گستاغی ہو صحابہ کی نیت بھی نہ ہو اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو اور ان کے مفتی صاحب احمد سعید جو احمد سعید کازمی صاحب ہے نا وہ جو آج سکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا سید احمد سعید کازمی انہوں نے کتاب لکھی الحق المبین گستہانہ عبارات پہ انہوں نے لکھا ہے کہ گستاکیوں کی تعویل کرنا بھی گستاکی ہے کہتے ہیں گستاکی کی تعویل ہی نہیں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مثال بیان کی ہے مفتی عمد نعیمی نے شکاری والی کہ آپ تو تم شکاری تھے قرآن میں تو یہ آئے نہیں کہ آپ نے لوگوں کو گیرنا ہے قرآن تو بالکل اس کی اُلٹ بات کرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْقُبِينَ اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزہ میں کیوں گے تو نبی علیہ وسلم نے کوئی سیڑھییں مار کے لوگوں گیرنا ہے ہی نہیں نعوذ باللہ تو یہ اس نے نبی علیہ وسلم کو شکاری کے ساتھ منصوب کیا یہ یہی جب حفظ الامان میں عبارت آئی تھی اس پہ تو عمضہ بن علیہ وسلم نے کفر کا فتوہ لکایا تھا شلیطانوی پہ جب اس نے کہا تھا کہ نبی علیہ وسلم کو بھی چھٹی ایس تھی جس طرح کے ایک جانور پاغل اور اس طرح کے لوگوں کو بھی چھٹی ایس ہوتی ہے کہ ان کو پتا چال جاتا کیا ہوتا ہے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اسے غرض نہیں ہے انہوں نے پاگل اور جانوروں کے ساتھ تشبیح کیوں دیئے نبی علیہ السلام کی یہاں پہ شکاری کے ساتھ کیا نبی علیہ السلام شکاری بن کے ہیں قرآن میں کہیں آئے کہ اے نبی تم شکار کرنے والا بنا کے بھی جائے آپ تو ایسے ایسے آفتاب ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتے ہیں آپ کو کام صرف دعوت دین ہے آپ لوگوں گیرنے کے لیے تو آئے نہیں ہے صرف دعوت دین ہے جس کی مرضی وہ قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے